بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیم کے کچھ قابل فخر ارکان ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے ان سے ان کی فتح کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب پاکستان واپس آنے کے بعد یہ کیسا فیل کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو کرکٹ کپل ہے اس کو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مردان میں فخر زمان جو کہ چیمپینز ٹروفی کے فائنل میچ کے من آف دی میچ بھی تھے اور اس کے بعد ان کو فخر پاکستان قرار دے دیا گیا ہے اور یہاں اسلامباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اماد وسیم صاحب جو کہ آخری اوور تک جو ہیں وہ لڑتے رہے اور چھکے مارنے ہی کوشش کرتے رہے چھکے مارے بھی اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت اہم کرداردہ کیا اور ان کے ساتھ ہے شہداب خان صاحب اور شہداب خان صاحب جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے یوراج کو آؤٹ کیا وہ لوگوں کو بڑے عرصے تک یاد رہے گا تو شروع کرتے ہیں فخر زمان صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ کے اہل خانہ کو بھی آپ کے والد صاحب کو بھی آپ نے ٹویٹ بھی کیا اپنے والد صاحب کے بارے میں تو یہ بتائیں کہ آپ جب یہ جو فائنل میچ ہے یہ جب کھیلنے کے لیے آمیدان میں اترے تھے تو کیا آپ کو یقین تھا کہ فخر زمان جو ہے یہ فخر پاکستان بن جائے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم لوگ چیمپئنس ٹرافی کے چیمپئن بن گئے اور بالکل ہر میچ سے آپ کو پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اس میچ میں پرفارمس کرنی ہے اور الگی پرفارمس کرنی ہے تب بھی آپ پرفارم کرتے ہیں اور مجھے بھی یقین تھا کہ میں فائنل میچ پرفارمس کروں گا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں لکھی ہوا کہ ایک دفعہ آؤٹ ہو کے پھر وہ نو پال ہو گئی اور پھر میں نے سینچلی سکور کی تو واقعی اور یہ یقین ہمیں ٹورنمنٹ سے پہلی جس طرح ہماری ٹیم میٹنگ ہوتی تھی تو یہ یقین ہمارے اندر آ گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہ ٹورنمنٹ جیتیں گے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو انڈین فاسٹ بولر تھے ان کو بڑی ہی آپ نے بہت ایزی لیاوا تھا وہ بانسر بھی کرتے تھے تو آپ ہر بانسر کو ہک کرنے کی کوشش کرتے تھے یا وہ آپ کے ہیلمٹ پہ لگتا تھا اتنا ایزی کیوں لے رہے تھے آپ ان کو نہیں میں ایزی لے نہیں رہا تھا بس یہ میرا سکیلنے والا کا سٹائل ہے اگر یہ آپ کا سٹائل ہے لیکن یہ کہ جی وہ بانسر میں زیادہ تر لیفٹ نہیں کرتا میں ایٹیمٹی کرتا ہوں تو یہ کہ وہ تھوڑا سا وہاں پہ بانس تھوڑا زیادہ ہوتا تھا تو مجھے تھوڑا بہت مسئلہ ہو رہا تھا لیکن یہ کہ میں نے پریکٹس سیشنز میں اس پہ تھوڑا کام کیا اور بعض میں مجھے اتنا مسئلہ ہوا بھی نہیں اچھا اب جب آپ پاکستان واپس آئے آپ کی اپنے والد صاحب سے اپنے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو جی بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے اور پشاورے رپورٹ پہ جب میں ہوت رہا ہوں تو وہاں پہ جس طرح لوگوں نے میرا استقبال کیا ہے جو راستے میں جب آ رہے تھے تو لوگ روڑوں پہ گڑے ہوئے تھے اور پھر جب میں اپنے شہر مردان پہنچا ہوں تو یہاں پہ روڑوں پہ لوگ پھر جب اپنے گاؤں پہنچا ہوں تو یہاں پہ تو ایسا لگ رہا تھا مجھے وہی میچ والا کراؤڈ یہاں پہ ملا ہے تو بہت اچھی فیلنگ آ رہی تھی اور جتنا لوگوں سے پیار مل رہا تھا تو واقعی مجھے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کوئی بڑا ہی ٹورنمنٹ جیت کے آئیں اور جو لوگوں سے ابھی پیار مل بھی رہے تو ابھی بھی لوگ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور بہت زیادہ خوش ہیں لوگ یہاں پہ ہمارس بایٹ